اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ سب ٹک ٹک ہیں حمید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے خیریس ہوں گے ابھی چھت کی اوپر آئے ہوں اور آکے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ آج گرمی کافی زیادہ ہے گرمی کی جو تپش ہے نا وہ کافی زیادہ میں نے فیل کیا ہے اور میرے علاوہ جو میں نے مرگیں رکھی ہیں مرگیں رکھی ہیں انہوں نے بھی فیل کیا ہے اور میں اب یہ کام کرنے لگا ہوں کہ ان سب کو میں نہلانے لگا ہوں اور ساتھ وید پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیسے نہلانا جب یہ بڑی زیادہ گرمی فیل کریں ٹھیک ہے اور پتہ ہے طریقے کر کے ہوتا ہے جب مای جون جلائی یہ جو تین مہینے ہوتے ہیں نا یہ اصل میں گرمی کے مہینے ہوتے ہیں جب پرندے گرمی فیل کرتے ہیں کیونکہ دن بہت زیادہ لگتا ہے صبح تکریباً سوہ سات بجے سورج نکلاتا ہے رات تک سورج لیتا ہے تو یہ کھڑے ان کے جتنے مرضی سیف جگہ پہ ہونے کے ہیں یہ پھر بھی گرمی فیل کرتے ہیں مو کھوڑ کے مشکل مشکل سانس لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا سا بھائیوں کو تو پھر ان کی گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے اثر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے تکریباً ساڑھے پانچ مجھے کا ٹائم ہوتا ہے نا تب ان کو نہلا دیا جاتا ہے مرگوں کو ٹھیک ہے تو ابھی میں بھی اوپر رہا ہوں تو میں نے کہا یار چلے کہ وڈیو بھی ریکار کرنوں ساتھ اپنے بھائیوں کو بتا بھی دوں جب مرگیں بہت زیادہ گرمی فیل کریں تو آپ ان کو نہلا سکتے ہیں یہ میرے کچھ بھائی پوچھتے بھی ہیں کہ سان بھائی نہلاتے کب ہیں تو آپ ان کو نہلا بھی سکتے ہیں جب مرگیں بہت زیادہ گرمی فیل کریں نہلانا کب ہوتا ہے یہ بھی کوئسٹن ہوگا ابھی کبھر ڈیلی نہلائے کریں دو دن چھوڑ کے تیسرے دن یعنی کہ آج میں ابھی مرگیں نہلاؤں گا پھر میں نے کل اور پرسونی نہلانے چوتھے دن پھر میں ان کو یعنی کہ دو دن تیسرے دن پھر نہلا دوں گا تو یہ پرسیجر ہوتا ہے کہ آپ فل گرمیوں میں جب آپ کو یہ محسوس ہو کر مرگیں بہت زیادہ گرمی ماند رہے ہیں تو آپ دو دن بعد تیسرے دن ان کو ایک ایک ڈبکی لگوا دیں سب کی ٹھیک ہے ابھی میں شروع کرتا ہوں سفید مرگے سے تو آپ کو وید پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا اور بعد میں اینڈ پہ آپ کا جو بھی سوال جواب ہو مجھے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس طاق بات کیجئے گا شیمپو لگاؤں گا پھر آپ کو میں وید پریکٹیکل کر کے نکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں شیمپو میں نے اس کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اس طریقے کے ساتھ بلکل سٹیٹ شیمپو لگا کے نیچے کو ہاتھ پھیرنے آپ نے شیمپو لگائی نیچے کو ہاتھ پھیرنے آپ نے ٹھیک ہے اس طرح زور کے ساتھ تاکہ یہ ساو ہو جائے اس کے دم بھی آپ نے دونی ہے بھوڑا پانی ڈالی نا ساوڑا ساوڑا شیمپو کی اوپر تاکہ جھیک ہو سکتے ہیں بڑی اچھی سمیل آلیا جی شیمپو کی ٹھیک ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس کے دم کو آپ نے ساوڑا ساپ کرنا ہے تاکہ اس کے سارے جسد ہیں جی پنک ہے نا وہ ساوڑا ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نےória جی بھی بنا لیا نیچے ٹھیک ہے یہ نیچے کر کے دکھائیں گے ایک شیمپو میں نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح میں نے اس کو خلاکی جی 교 halDerバイ اس کے اوپر بھی آپ لگا دیں اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جگہ کے اوپر اس کو لگایا کہ اچھی طرح چھینے کے اوپر بسکے اس کو باغنے نہیں دینا مرگے کو آپ نے یہ تانگیں میں اس کی دو ہو جائیں گے ساری یہ جو وائٹ مرگا ہے نا یہ گندہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے اس کی بڑی پروگلم ہوتی ہے جب یہ گندہ ہو جاتا ہے یہ جب انشاءاللہ خوشک ہو جائے گا تو بلکل یہ سفید نکلایا گا دیچے سے آنکھیں بچانی ہیں کہ آنکھوں میں یہ چلینا جائے آنکھیں بچانی ہیں باقی گردر پہ بھی میں نے اچھی طرح لگا دیا سارا یہ بہت زیادہ مرگا جی گندہ ہو چکا تھا یہ والا مرگا جی گندہ ہو چکا تھا یہ والا یہ کام آپ نے بڑے اتمنان کے ساتھ ہے بڑے پیار کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ کوئی جلد بادی والا کام نہیں ہوتا یہ والا بڑے آرام سپون کے ساتھ دیکھیں مرگا فریش ہونا چاہیے آپ کے آتوں میں ٹھیک ہے؟ مرگا بلکل شور نہ کرتا ہو چیخے نہ مارتا ہو یہ دیکھئے گا بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر پانی بھا دیں گے یہ اچھی طریقے کے ساتھ تاکہ ساری سرب جو اس کے جسم کنتے ہیں نا وہ نگل جائے پا لیے تھینا بھی رو دیتے ہیں اس کا فرینڈ سے بھی یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے اوپر پانی بھا دیں گے آخری مرحل ہے پانی والا ٹھیک ہے؟ پانی بھا زیادہ تھنڈانی جائے نا آپ نے ٹھیک ہے؟ پانی تقریبا کوسا کوسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پانی بھا زیادہ تھنڈانی ہونا چاہیے بس بھئی بس بھئی بس بھئی ہو گیا کام ختم میں کام ہوتا ہے یہ دو بندوں کا ایک بندہ پانی لگا ہے دوسرا بندہ اس کو لے زلا صحیح پر خوشک کرے اس کے تو پھر میں آپ کو پتا ہے ایک بندہ میرا کیمرے والا ہے اور دوسرا میں ہی 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 ہے یہ دیکھیں تو صحیح طرح اس کے پڑوں کے نیچے ساری میل سرف جو ہے وہ نکال دیں آپ نے نیچہ ہے سرف نکال دینی ہے ساری تاکہ جسم میں سرف انا زلاوی ہوئی سا ٹھیک ہے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو دھوئے گی پروں کے نیچے بھی پانی ڈال دینے آپ نے ٹھیک ہے اور اٹھا گے پروں کے نیچے باغرین گیا نا مروے کو اب یہ لاشت بوتل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی سرف ساری ختم ہو گئے جو اس کے اندر لگی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ گرمی تھی نا کہ سامنے کے ان کی جان میں جان آ جائے گی جب ان کو نہلا دیا جائے گا یہ دیکھتے ہیں تین بوتل لگی ہیں میری ساری دکھا سکتے ہیں اس کو نہلاتے ہوئے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ خوشک کر دینا ہے مروے کو ایسی نہلانے کے بعد آپ نے خود ہاتھوں کے ساتھ خوشک کر دینا ہے اس کو جیتنا پانی نیچے جا سکتا ہے پانی چلا جائے اس کے افر سے اتر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کے ساتھ خوشک کر دینا ہے موسیقی موسیقی